قبرستان میں رات بارہ بجے سفید لباس والا انسان کیا کر رہا تھا؟ رات بارہ بجے کا وقت تھا میں فیکٹری سے واپس قبرستان والے راستے سے گھر کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک میری نظر قبرستان میں پڑی تو میں نے رات بارہ بجے قبرستان میں ایک سفید لباس والا عجیب و غریب انسان دیکھا جو آدھی رات کو ایک قبر کے اوپر کھڑا تھا میں ڈر گیا سہم گیا کہ آدھی رات کو یہ سفید لباس والا انسان قبرستان میں کیا کر رہا ہے لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ یہ بندہ کون ہے اور آدھی رات قبرستان میں کیوں آیا ہے میں ڈرتے ڈرتے بڑی ہمت کر کے قبرستان میں اس کے قریب گیا جب میں اس کے قریب گیا تو اس نے میری طرف دیکھا میں خوف زیادہ تھا کہ کہیں یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں تھا تو جب میں اس کے بلکل قریب گیا میں نے جا کر سلام کیا پوچھا کہ آپ کون ہو یہاں پہ کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگا کہ میں بھی تیری طرح ایک انسان ہوں اور یہاں قبرستان میں کھڑا ہوں مجھے بڑی بھوک لگی ہے اگر ہو سکے تو مجھے کھانا ملے گا میں کھانا کھانا چاہتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوا کہ آدھی رات آپ قبرستان میں کھانا تلاش کر رہے ہو وہ کہنے لگا کہ ہاں میں قبرستان میں آدھی رات کو کھانا تلاش کر رہا ہوں تو میں نے کہا کہ آدھی رات کا وقت ہے اب میں کھانا کہاں سے لے کر رہا ہوں وہ کہنے لگا کہ تجھے خدا کا واسطہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلا دے تو مجھے اس پر بڑا ترس آیا میں فوراں وہاں سے جلدی جلدی اپنے گھر آیا گھر سے میں نے تھوڑا سا کھانا لیا اور دوبارہ بڑی حیمت کر کے میں قبرستان میں چلا گیا جب میں نے قبرستان میں جا کر اس کے سامنے کھانا رکھا تو وہ حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھنے لگا کہنے لگا کہ یہ کھانا میں کیسے کھاؤں میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا تو میں نے کہا ایک تو آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے اور میں اتنی دور جا کر آدھی رات تیرے لیے کھانا لے کر آیا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اور بھئی میرے گھر میں تو یہی کھانا پکا ہے کھانا ہے تو کھاؤ نہیں تو میں واپس لے جاتا ہوں تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں انسان ضرور ہوں لیکن پانچ سال پہلے میں مر گیا تھا میری روح قبرستان میں بھٹک رہی ہے اور میرے پیچھے کوئی اصالے سواب کرنے نہیں آتا میرا کھانا یہ روٹی نہیں ہے یہ سالن نہیں ہے یہ پانی نہیں ہے میرا کھانا سورہ فاتحہ ہے میرا کھانا سورہ اکھلاس ہے میرا کھانا سورہ فلک ہے میرا کھانا سورہ ناس ہے میرا کھانا درود پاک ہے تو کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیتیں پڑھو میرا یہ نام ہے اور میری روح کو بھیج دو تو وہی میرے لیے کھانا ہے اس سے قبر میں میری روح کو سکون مل جائے گا یہ کہتے ہی وہ شخص وہاں سے گائب ہو گیا خیر اس کا نام مجھے پتا چل گیا تھا تو میں نے وہی کھڑے کھڑے سورہ فاتحہ پڑی قرآن پاک کی کچھ دوسری سورتیں پڑی اور اس کو احسال کر دیں دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد میں یہ سوچتے سوچتے وہاں سے واپس گھر کی طرف چل پڑا کہ یقیناً وہ لوگ جو مر چکے ہیں وہ کھانا تو نہیں کھا سکتے لیکن ان کا کھانا یہی ہے کہ ان کے گھر والے ان کے لیے قرآن پاک پڑھ کر اسحال کریں تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو مر جاتا ہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کا قبر میں حال ایک ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہوتا ہے جس کو شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ میرے دوست احباب رشتے دار کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر ان کی روح کو اسحال کریں ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچائیں تاں کہ قبر میں اس کو سکون اور راحت ہو سکے اور وہ ثواب جو کسی بھی میت کے رشتے دار اس کے لیے بھیجتے ہیں تو یہ توفوں کی صورت میں ان کو قبروں میں پہنچایا جاتا ہے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے مرہومین کے لیے اس سالے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین کہہ کر صدقہ جاریہ کی نگہ سے اس وڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا